ہمیں اس بارے میں کوئی جان کر ہی نہیں ہے میرے پتا جی کا رات کو آٹھ بجے پولیس آئی تھی اور میرے پتا جی کو لے کے گئی ہے ہمیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا نہ ہی ہمیں پوچھا بھی اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا وہ دھکے سے آئے اور لے گئے اور ہمارے گھر میں جو بھی مجودہ کیمرو کا ڈی وی آر تھا اور وائی فی تھا ان کو اس کو پاڑ کے لے گئے تو دوسرا یہ جو کیشب اور چرنجیت نام کے دو آدمی آپ کے گھرائے تھے وہ کیسے آپ کے پریوار کو جانتے ہیں کیا لنک آپ کا ان سے رہا ہے اور کیسے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ والا کیس میں ان کا نام ہے یا آپ کے فادر صاحب کا موسیٰ والا کیس میں نام گشیٹا جا رہا ہے اس کیس میں پولیس لے گئی ہے تو کیا جان کری آپ ان لوگوں کے بارے میں اور آپ کا فادر صاحب کا کیا لنک ہے ان لوگوں کے بارے میں مجھے تو کوئی جان کری نہیں تھی یعنی پولیس کی پوچھتاچ کے دوران ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں کیشب اور ایک کوئی چرنجیت نام کا بیکتی تھا وہ فتح آواد آئے تھے اور انہوں نے مجھے کول کی تھی اور میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا بھی آپ کے ہم فادر کے فرنڈ ہیں اور میں ان کو گھر لے آیا گھر لاتے ہی ہمیں ہم نے ان کو چائے پنی پلائی ساری فائملی کے سامنے بھی چائے پنی پی کے اور وہاں اپنا چلے گئی ہمارا اس کا اس معاملے میں کوئی جان کری نہیں ہے تو فادر صاحب سے جب وہ ملے آپ کے گھر آگئی کہشب اور انہوں نے کیا باتیں کری کچھ جان کری ہے انہوں نے نورمل حال چال پوچھا اور چائے پنی پلائی ہمارا سارا پریوار موجود تھا اس ٹائم جی آپ پہ میں بیٹھ کے انٹروی دے رہا ہوں انہوں نے یہیں پی بیٹھ کے چائے پنی پی تھی سارو کے سامنے آپ کے فادر صاحب کا جو کیشب ہے ان کے سر سمبند ملک وہ کہاں کے رہنے والے ہیں جوجپور جیل میں تھے اور وہ ہے کہشب اور میرے پیتا جی ایک ہی بیرک میں تھے تو وہ ان کے اس اس کنٹیکٹ کے ساتھ سے وہ ہے آپس میں تب دوست تھے تو جب یہاں آئے تھے اس سے پہلے بھی کبھی آ چکے ہیں نہیں وہ پہلی بار یہاں آئے تھے اور انہوں نے فادر صاحب کا نمبر بند ہونے کے کارے انہوں نے مجھے کول کی اور میں نے ہی ان سے بات کی تھی میرے فادر صاحب کو تو ان کے سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اس سامنے آپ کا نمبر ان کے پاس کیسے آئے جب میرے فادر صاحب جیل میں تھے اور میرا نمبر ہی سارے کہیں چلتا تھا میرے فادر صاحب نے تو وہ اپنا نیا نمبر تھا ان کا نمبر کسی کے پاس نہیں تھا سو میرا نمبر ہی تھا لگ بگ جو ان کے بھی پاس تھا میرے پاپا کے کنٹیکٹ میں سارے کے پاس میرا ہی نمبر تھا تو اب آپ کی جو ہے کیا بات ہوئی ہے پولیس کرمساریوں سے جو عتھکاری ہیں پنجاب میں ان سے کوئی بات ہوئی ہے کہ کس کیسے ملے کے گئے ہیں ہمیں پہلے بھی پوچھتاش میں پوچھتاش کے لیے ایک جون کو ہم بیشنو دیوی جاترہ سے آ رہے تھے اور ہمیں رستے بٹھنڈے چیک پوسٹ پر رکا اور ہمیں رستے میں اٹھا لیا گیا پنجاب پولیس دوار اور سارے کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے سارے میری ماتا تھی میری سسٹر تھی میرا بائی تھا اور میرا فادر صاحب تھے ان ساروں کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے جیسے کسی آتنگوادی کو لے گئے جاتے ہیں اور ہمیں بٹھا کے لے گئے اور الگ الگ گاڑیوں سے لے گئے ہمیں سی آئی برن میں لے گئے ہیں اور انہوں نے ہم سے پوچھتاش کی کیشف کے بارے میں اور ہم نے جو بات تھی ہم نے بتا دی وہاں پہ اور انہوں کو ہم نے ایسا بھی کہا آپ کو کسی اور بھی سائد تاکی جرور تا آپ ہمارے گھر آئیں اور ہم آپ کے مد کرنے کے لیے تیان آ رہے ہیں تو 39 جن کا موسے والا کا مرد ہوگا اس کے بعد آپ ویشنہ دیلی گئے ہیں ایسا پولیس کی طرف سی بتایا جا رہا ہے تو کیا یہ اس بات میں کوئی سچائے ہیں نہیں ہمارے گھر میں cctv کیمرہ موجود ہے اور ہم پڑوسیوں کو بھی بکیدہ گھر کی چابیہ سمبلو آگے گئے ہیں اگر کوئی آئے تو ان کو کسی بھی چیز کی جورت دکان سے تو دے دینا اور ہم نے ایسا ہمارا کوئی بیجار نہیں تھا ہم اپنی فیملی سارے گئے ہیں ہمارے کرکی cctv ہمارے پڑوسیوں کی cctv پوری فیملی ہم اپنی گاڑی میں باٹھ کے گئے ہیں ہمارا اس چیز سے کوئی لیند نہیں ہے تو آپ کتنے تاریخوں گھر سے گئے تھے ویشنہ دیلی اس کے بعد کب لوٹے گئے ہیں ہم لگ بگن تیس تاریخ کو گئے تھے تیس تاریخ کو گئے اور ہوتل کونٹیننٹ کٹرا کٹرا میں رکے تھے اور اپنا ایک تاریخ کو ہمیں بٹھنڈا پولیس نے چیک پوسٹ پر روک لیا گیا تو آپ فیملی میں آپ کے فادر صاحب کے ساتھ پوری فیملی تھی ہاں ہم میں میری سسٹر اور میرا ایک کلاسمنٹ میرا بھائی اور میرے پتا جی تو آگے آپ کی کیا demand ہے سرکار سے اگر آپ کے فادر صاحب کو لے گئے تو وہ کیا لگتا ہے کہ کتنا لوگوں کا پولیس جانبوجھ کے ڈال رہی ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے ہمیں اس بارے میں کوئی جان کر ہی نہیں ہے ہماری تسرکار سے اور پولیس پرشایشن سے یہی روڈ ہے جو جائج کاروائی بنتی ہے وہ کریں ہمیں ناجائج پرشاہ نہ کریں جیسے بٹھنڈا ہمارا جیسے کوئی رول نہیں تھا واپ پہ بھی ہمیں ناجائج اٹھایا گیا جیسے ہارشمنٹ ہوتی ہے بہت بری طرح سے وہ جیسے کمان سے گن مانگ رہے تھے ہمارے پاس جب ایسا کوئی فیملی ہے گاڑی ہے ہمارے پاس آپ گاڑی کی چیکنگ کرو ہماری چیکنگ کرو آپ کا جائج ہے پھر ہمیں یہی انروڈ ہے سرکار سے بھی ہمارے جو باری باری پرشاہ نہ کیا جائے جو ناجائج کاروائی ہے وہ نہ کی جائے ہمارے اس معاملے میں کوئی دوش نہیں ہے کس معاملے میں پہلے جیسے میرا فادر ڈی پی ایس کے مقدمے میں رہ چکے ہیں وہ بھی دویار بارہ کا مقدم ہے اس کے بعد میرے فادر کے اوپر کوئی بھی کیس درج نہیں ہے